اسلام علیکم دوستو میں ہوری زوان اور آج ہم نے بنائی ہیں جشن ازادی سپیشر گرین چکن کڑاہی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتی ہے جشن ازادی کے موقع پر آپ کے دسترخان کو چارچاند لگانے والی یہ ریسپی ہے آپ اسے ضرور بنائیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تو آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پچاس گرام سبز دھنیا پچاس گرام پودینہ اور پچاس ساٹھ گرام سبز مرچے لیں گے ان کو ہم نے گرینڈر میں پیس کر ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں تو آپ سبز مرچیں تھوڑی بڑھا بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گرام گھی یا کوکنگائر لینا ہے اس میں ایک چمہ شہز و ذائقہ نمک شامل کریں گے ایک کلو ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور اس کو تیز آنچ پر اتنا فرائی کریں گے کہ چکن کا رنگ سفید ہو جائے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے چکن کا رنگ بدل چکا ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اپنے سبز مسالوں کا پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ایک چمچ زیرہ ادھا چمچ لیسن پاودر ادھا چمچ ادھرک پاودر اگر آپ پیسٹ ہوا ادھرک لیسن لیں گے تو وہ آپ نے ایک ایک چمچ لینا ہے ہم پاودر استعمال کر رہے ہیں یہ ذرا کم استعمال ہوتا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو درمیانی آج پر ہم اتنا پکائیں گے کہ ہمارے سبز مسالوں کا جو پانی نکلے گا وہ خوشک ہو جائے پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے اس موقع پر اس میں شامل کریں گے ہم سو گرام دہی اب اس کو بھی ہم درمیانی آج پر اتنا پکائیں گے کہ ہمارے دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور گوش بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے گوش ہمارا گل چکا ہے اور دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک چمچ پسی ہوئی کالی مرچ اور آدھا کب فریش کریم کالی مرچیں اور کریم شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے صرف درمیانی آج پر ایک منٹ تک پکائیں گے پھر اس کے بعد اپنی پسند کی کچھ چیزوں سے اس کی گارنش کر لیں گے چولہ بند کر دیں گے اور دو منٹ کے لئے ڈھکن لگا دیں گے اور لیجے جناب ہماری جشن ازادی سپیشل گرین کراہی تیار ہو چکی ہے آپ اسے بنائیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ